السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بواسیر یعنی پائلز کے بارے میں بات کریں گے بواسیر ایک انتہائی تکلیف کے بیماری ہے اس میں مریض کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ علامات ایسی ہیں جن کے وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کو بواسیر یا پائلز ہے مگر کچھ علامات جو کہ بواسیر سے ملتی جلتی ہیں مگر ان کو ہم بواسیر نہیں کہہ سکتے آج ہم آپ کو بواسیر کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریش کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے بواسیر پخانہ کی آخری جگہ یا آخری حصے میں ہونے والی سوزش یا زخم کو بواسیر کہتے ہیں اس حالت میں پخانہ کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے اور اگر خون زیادہ آتا ہو اور مریض کو قبض بھی ہو جو کہ بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہو تو اس حالت میں مریض کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جب مریض کو بہت پرانی قبض کی شکایت ہو یا پخانہ کے آخر حصے میں یا آنٹ میں سائز بڑھ گیا ہو اور یہ آہستہ آہستہ زخم کی شکل اختیار کر لے اور پھر پخانہ کے ساتھ خون بھی آتا ہو تو اسے بواسیر کہہ سکتے ہیں ایک اور علامت جسے فیشر بھی کہتے ہیں وہ بھی بواسیر کے طرح پخانے میں خون آتا ہے مگر وہ بواسیر نہیں کلاتی اس لیے بواسیر کی علامت کو جانے بغیر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا بواسیر کی کافی وجوہات ہیں کچھ لوگ ٹوائلٹ میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں سٹول پاس کرنے میں کافی دکت ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ان کی تسالیح نہیں ہوتی یہ بھی بواسیر کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے کچھ لوگوں میں کرونک کانسٹیپیشن یا دائمی قبض ہوتی ہے اور وہ پریشر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھی بواسیر ہو سکتی ہے زیادہ وزن والے افراد اکثر بواسیر کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ مٹاپے کی وجہ سے ان کا گٹ سسٹم اکثر خراب رہتا ہے کچھ لوگ سبز پتے والی سبزیاں یا پھل نہیں کھاتے اور انہیں فائبر کی کمی ہوتی ہے جس سے بڑی آت میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور بواسیر ہونے کی وجہ بن سکتی ہے کچھ لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں اس لیے بواسیر ہونے کے مکانات بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ گرم مرتوب لاکھوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے یہ بھی بواسیر کے ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے جو لوگ زیادہ ہیوی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں انہیں بھی بواسیر ہونے کے زیادہ مکانات ہو سکتے ہیں جو لوگ گھوڑ سواری کرتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں انہیں بھی بواسیر ہونے کے زیادہ مکانات ہوتے ہیں حاملہ خواتین بھی اکثر بواسیر کا شکار ہو سکتی ہیں زیادہ جنگ فوڈ فاس فوڈ یا مروگن غزائیں کھانے والے بھی اکثر بواسیر کا شکار ہو سکتے ہیں عمر بننے کے ساتھ ساتھ بڑی ہاتھ میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی بواسیر کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے کچھ ہوم ریمیڈیز ہیں اگر آپ اپنا لائف سٹیل بدلیں تو بواسیر پر کب اپا سکتے ہیں پہلے نمبر پر پانی کے زیادہ استعمال کریں پانی زیادہ پینے سے آنٹوں میں ڈرائنس نہیں رہتی اور کبز کی شکیت کم ہوتی ہے جس سے بواسیر سے بچا جا سکتا ہے فائبر کا زیادہ استعمال کریں سبز پتے والی سبزیاں اور پھل ضرور کھائیں اس میں فائبر زیادہ مقدار میں آپ کو میسر ہوگا اور بواسیر ہونے کی امکانات کم ہو جائیں گے اگر بواسیر کا دوران آپ کے پخانے والی جگہ پر زیادہ خارش یا جلن ہے تو گرم پانی سے نہائیں اس سے خارش اور جلن کم ہو سکتی ہے آپ کسی کپڑے میں برف رکھ کر ٹکور کر سکتے ہیں اس سے بھی آرام مل سکتا ہے ہمیشہ پخانے والی جگہ کو صاف اور خوشک رکھیں کوشش کریں زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام نہ کریں ورنہ پسینے سے پخانے والی جگہ پر خارش اور جلن ہو سکتی ہے ورزش زیادہ کریں چہل قدمی کریں لیکن زیادہ وزنی ورزش نہ کریں آپ ناریل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی پخانے والی جگہ پر خوشکی ختم ہو سکتی ہے آپ سٹریس کم لیں اور نین زیادہ لیں اس سے بھی بواسیر پر کابو پائے جا سکتا ہے آپ چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں بلکہ ہول گرین آٹا کھائیں آپ نان سفیز روٹی اور برڈ سے پریس کریں آپ ویجیٹیبل سوپ زیادہ پیئیں اس سے فائبر زیادہ ملے گا اور بواسیر کم ہو سکتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ اللہ نکے باہت